بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کلونیں جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے پھر روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیح ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے اصل کامیابی تو باصلائیت اولاد اور بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے پھر بڑھاپے میں انسان کی نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دیماغی تدرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے بلاخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصورات در حقیقت بہت بڑا دھوکت ہے اصل کامیابی تو اللہ پاک کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عامال میں تھی جس کے لیے کبھی وقت ہی نہیں مل سکتا